السلام علیکم برزے میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسین پی جند تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریاتیں ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ آپ کو خوش رکھے تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ کے لئے میں اچھے اچھے نقصے لاتا رہتا ہوں تو آج بھی ایک اچھا سا نقصہ لائے ہوں لوگوں کی اکثر آج کل بازیاں چل رہی ہیں بازیو کے موسم میں اکثر ان کی یہی پروگرام ہوتی ہے کہ خاص کر کے جو پروگرام ہوتی ہے ان کی تو کبوتروں کو بیدام حضم کروانے کا طریقہ تو حضم جو ہیں کبوتر حضمہ ٹھیک نہیں کرتے اور کبوتر کمزور ہوتے جاتے ہیں اور ان کے جو اقران ہوتی ہے وہ کام ہوتی جاتی ہے تو آج میں آپ کو اس کا ایک اچھا سا طریقہ بتاؤں گا جو میرا آدمائیہ ہوا طریقہ ہے تو وہ طریقہ آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کے کبوتر بازام بلکل اچھا طریقے سے حضم کریں گے اور انشاءاللہ ان کی جو جسامت ہے وہ بھی بڑھائیں گے تو آپ کے کبوتر اگر کمدور ہیں اور صحیح سے آدمہ نہیں کر رہے اور آپ کے کبوتر پرواز بھی ٹھیک نہیں کر رہے تو آپ نے یہ چیزیں دینی ہیں جو میں آپ کو آج بتانے والا ہوں تو آپ کے کبوتر پرواز بھی اچھی کریں گے اور اس کے علاوہ جو ان کی جسم ہے وہ بھی بلکل تندرست ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کبوتر آپ کے بلکل اچھی پرواز کریں گے تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو اینٹ تک دیکھنا ہے تاکہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا سکوں جو میں آج کے لیے مقصد آیا ہوں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرپٹائی کے بعد نہیں کھلاتے جو پھٹوں میں شروع کرتے ہیں تب کھلاتے ہیں تو ان کے بھی کبوتر چار پہنچ کرتے ہیں تو اگر اس طرح کریں تو آپ کے پرپٹائی کے بعد کھلانے کا کبوتروں کو بدام ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں تو آپ نے جو خوراک دینی ہے جیسے آپ کٹیں شروع کرتے ہیں آپ کے کبوتر بلکل پرند ہو جاتے ہیں تو تھوڑے سے ان کے پر کچھے ہوتے ہیں تو آپ نے بدام لگانا شروع کرنے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کے کبوتر اچھی جان بنائیں گے جسم بھی بنائیں گے اور ساتھ ہی میں جو آپ کو یہ طریقہ بتانے والا ہوں یہ بھی ازمائیں تو اس سے جو ہے آپ کے کبوتر بلکل ہی ہرما بھی ٹھیک کریں گے اور جسم بھی بنائیں گے اس کے علاوہ آپ کے کبوتر پرواز بھی بہت اچھی کریں گے دوستو آپ کو باتانے والا تھا نقصہ تو آپ نے یہ ازمانہ ہے تو یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیشی ہے میڈیکل سٹور سے آپ کو بہت آسانی سے مل جاتی ہے اس کا نام جو آپ کو میں بٹاہ دیتا ہوں یہ اصل شربت ہے اور اس کا نام جو ہے پیپر منٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نام جو پیپر منٹ ہے پیپر میں لکھا ہوا ہے آپ نے یہ شو بھی کروا دیا ہے میں نے تو آپ نے یہ لینے حازمے کے لیے یہ جو شربت ہے بہت ہی اچھی شربت ہے تو آپ نے اس پیپرمنٹ لے لینی ہے اور اس کا جو استعمال ہے وہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ پیپرمنٹ لینی ہے آپ نے اس سے دس سیسی جو ہے پیپرمنٹ اور اس کے بعد جو ہے دس سیسی جو ہے اس میں پانی میکس کرنا ہے اس کے ساتھ جو دس سیسی ہوتا ہے وہ پانی میکس کرنا ہے اور پانی کے بعد جو آپ نے یہ پانچ پانچ سیسی جو ہے کبترو کو دے دینا ہے یعنی کہ آپ نے آدھا پانی اور آدھا شربت میکس کر لینی ہے اور اس سے آپ نے کبوتروں کو دے دینا ہے تو کبوتر آپ کے جس طرح آپ جیسے ہی خوراک میں لگاتے ہیں کبوتر بادام کھلاتے ہیں خوراک میں لگانے کے بعد یہ دوائی آپ نے لازمی دینی ہے پیپرمنٹ تو آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے تو بہت ہی اچھی آپ کے خوراک بھی کھیں گے کبوتر اس کے ساتھ جو اس کے نظام حضم ہے آزمہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک کریں گے اس کے علاوہ ایک اور سیرف ہے میرے پاس جو کہ میں نے عظمائی ہوا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دینی ہے پہلے آپ کبوتر جو ہے آپ کا حضمہ بلکل ٹھیک کریں گے اور اس کے علاوہ بعد میں آپ نے جیسے حضمہ کچھ ٹھیک ہو جائے تو وہ دینی ہے تو اس سے آپ کے کبوتر جسمک بڑھیں گے اور آپ کے کبوتر پرواز بھی بہت ہی اچھی کریں گے دیکھتا ہوں ویڈیو جو ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ آپ نے یہ جو شربت ہے دوسری شربت دکھاتا ہوں سیرف یہ بھی میڈیکل سٹور سے بہت آسانی سے مل جاتا ہے تو وہ آپ نے دینا ہے جس کے ساتھ آپ کے کبوتروں کا جسم جو ہے بلکل ٹھیک تندرست ہو جائے گا اور آپ کے کبوتروں کی کمزوری بلکل ختم ہو جائے گی تو دوستو یہ پیپرمنٹ جو آپ کو میں نے بتایا تو یہ ہے حضمے کے لیے کبوتروں کا جو حضمہ بلکل ٹھیک نہیں کرتے تو آپ نے یہ پیپرمنٹ ان کو دے دینی ہے جس طرح سے آپ نے یہ پیپرمنٹ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ آدھی دوائی اور آدھی جو ہے آدھا پانی ہو تو آپ نے جب کبوتروں کو خوراک دے دینی ہے خوراک کھانے کے بعد یہ دینی ہے پہلے نہیں دینی جب آپ کے کبوتر خوراک کھا لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے جس طرح سے پانی شاہ وغیرہ پی لیتے ہیں تو خوراک کھانے کے ایک گھنٹہ بعد آپ نے یہ دوائی دینی ہے تو اس سے جو ہے کبوتروں کا حضمہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا دوسرے دن آپ کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کبوتروں کے پوٹے میں جو ہے بلکل ہی دانے نہیں رہیں گے ان کا حضمہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ آج جو دوسری شربت میں آپ کو بتانے والا تھا تو یہ صرف جو ہے آپ کے کبوتروں کو تندرست کرنے کے لیے بہت ہی اچھا صرف ہے تو آپ کے کبوتر کو طاقتور بنائے گا پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک شربت تھا لیکن یہ صرف میرا آدمیا ہوا ہے اس میں ملٹی ویٹامنز کے صرف ہے کافی بہت ہی اچھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام آپ کو شو کروا دیتا ہوں تو اس کا نام ہے گلوبین گلوبین صرف آپ نے لینے نہ ہے کسی بھی میڈیکل فٹور سے مل جائے گا تو یہ مہنگا ہے تھوڑا سا آپ یہاں پر ریٹ شو کر سکتے ہیں کہ چار سو پچاس پچیس روپے کا تو یہ اتنا ابھی مہنگا نہیں ہے تو اب اس کی قیمت کچھ کم ہو گئی ہے تو بہت ہی کم ہو گئی ہے تو آپ کو سستے میں مل جائے گا تو یہ گلوبین صرف آپ نے استعمال کرنا ہے تو کبوتر آپ کے جسم بھی بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ جو آپ کے کبوتروں کے کمزوری ہے بلکل ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کے کبوتر اچھی پرواز کریں گے یہ والا صرف آپ نے کو جو میں نے بتایا پیپرمنٹ پیپرمنٹ آپ نے تو کبوتروں کے حضمے کے لیے دینا تھا وہ تو حضمے کے لیے ہو گیا اور آپ نے یہ صرف جو دینا ہے یہ بھی آپ نے کھراغ کے بعد دینا ہے جیسے آپ کے کبوتر کھراغ کھا جاتے ہیں تو آپ نے یہاں سے یہ ایک ڈھکن بھر لینا ہے ایک ڈھکن بھرنے کے بعد آپ نے جو پانی پلانا ہے کبوتروں کو اس میں ڈال دینا ہے تو آپ کے کبوتر جیسے ہی پییں گے تو ان کے جسم بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جو ان کی کمزوری وغیرہ ہوگی بلکل ختم ہو جائے گی اور پرواز بھی بہت اچھی کریں گے تو یہ صرف آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا میڈیکل سٹورٹ ہے یہ میرا عزمائیہ ہوا نفصہ ہے اور یہ آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے کبوتر جو ہے بلکل ہی کمزور نہیں رہیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے کبوتر جو ہے پرواز بھی بہت اچھی کریں گے تو اسے یہ شربت تھے جو میں نے آپ کو صرف بتائے ہیں یہ میں نے عزمائی ہوئے ہیں خود میں نے عزمائی آئے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو کبوتروں کے کمزور اور کبوتروں کا جو حازمہ ٹھیک نہیں ہوتا پدا ہم لوگ کھلاتے ہیں تو حضم نہیں کرتے تو اس کا حضم کروانے کا یہ طریقہ ہے تو آپ کے کبوتر بلکل ہی اچھی خوراک حضم کریں گے صبح کو آپ دیکھیں گے تو ان کے پوٹے میں ایک بھی تانہ نہیں رہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو آپ کے لئے میں لائے تو یہ شربت آپ کو پیپرمنٹ بھی بتائی اور دوسری یہ گلوپن بھی بتائی تو آپ نے یہ دونوں صرف استعمال کرنے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ان کا اچھا ریزلٹ ہے آپ نے استعمال کرنے ہیں اور پھر مجھے بتانا ہے کہ ان کا کیا ریزلٹ آیا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی ان سے پیدا اٹھا سکیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی بلیکن کے بٹن پر ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں